پاکستان ایر فورس میں دوہزار چوبیس کی برتھی کا اعلان کر دیا گیا ہے ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چودہ جنوری دوہزار چوبیس تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں مستقل بنیادوں پر یہ اسامیہ ہیں آن لائن ان کا اپلائی ہوگا صرف میل افراد اس میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے لے کر چودہ جنوری دوہزار چوبیس تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ مختلف کرٹگریز کی اسامیہ ہیں میٹرک اگر آپ کی سائنس کے ساتھ ہے تو آپ اس میں الیجیبل ہیں پوری ویڈیو دیکھئے گا میں اس میں تفصیل کے ساتھ اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آنے والی اپڈیٹس اور مفید معلومات کے لیے ہمارا ورڈس اپ گروپ جوائن کر لیجئے سکرین پر دیئے جانے والے نمبرز پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر ہمیں ورڈس اپ کریں ہم آپ کو اپنے ورڈس اپ گروپ کا لنک شیئر کر دیں گے ناظرین ان اسامیوں کی تفصیل میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ایرو ٹریڈز کی اسامیہ ہیں پی ایف اینڈ ڈی آئی کی ہیں سپورٹس مین کی ہیں سیکیورٹی کی ہیں اور ایم ٹی ڈی ڈرائور کی اسامیہ ہیں ان میں اپلائی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پاکستان ایئر فورس کی ویب سائٹ جوائن پی ای ایف ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پہ جائیں گے وہاں پہ آن لائن اپلائی کریں گے آن لائن کرتے وقت ڈیٹا دھیان سے پر کریں کوشش کریں کہ موبائل سے نہ کریں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے آن لائن ریجسٹریشن کریں کیونکہ ریجسٹریشن کے فوراں بعد آپ کو ٹیسٹ کی سلپ جو ہے وہ موصول ہو جائے گی جس کے اوپر آپ کا ٹیسٹ کا ڈیٹ اور ٹائم ہوگا درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ آٹھ جنوری سے لے کر چودہ جنوری تک یعنی آپ ان دنوں کے دوران کسی بھی وقت اپلائی کر سکتے ہیں تحصیل پپلا اور اس کے ملحقہ امیدوار جو ہے عمران صدیقی کمپوزنگ سنٹر پر بھی اپلائی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں مختصرا میں ہر اسامی کی تفصیل بتا رہا ہوں ایرو ٹریڈ میں پاکستانی مرد شہری جن کی عمر پندرہ سے بیس سال تک ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ان کا قد کم از کم ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر سے لے کر ایک سو اٹھاسی سنٹی میٹر تک ہونا چاہیے میٹرک سائنس کے ساتھ ساٹھ فیصد نمبر ہوں فیزکس کمیسٹری اور ریاضی میں کم از کم تینتیس فیصد نمبر ہوں اور انگریزی میں کم از کم ڈیڑھ سو میں سے ستر نمبر ہوں تو تب آپ ایرو ٹریڈ کے لیے الیجیبل ہیں یعنی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پی ایف این ڈی ہے اس میں بھی پاکستانی مرد سٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے عمر کی حد سولہ تا بائیس سال ہے قد کم از کم ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر سے لے کر ایک سو اٹھاسی سنٹی میٹر تک ہونا چاہیے اس میں بھی میٹرک ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور فیزکس کمیسٹری اور ریاضی میں کم از کم پنتالیس فیصد نمبر آپ کے ہوں انگریزی میں کم از کم ڈیڑھ سو میں سے پچھتر نمبر آپ کے ہونے چاہیے سپورٹس مین کے لیے پاکستانی مرد شہری الیجیبل ہیں اس کے لیے عمر کی حد پندرہ تا بیس سال ہے اور قد کم از کم ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر سے ایک سو اٹھاسی سنٹی میٹر تک ہونا چاہیے میٹرک سائنس کے ساتھ کم از کم ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو اور جن امیدواران نے زلائی اور صوبائی یا قومی یا بین الاقوامی کھیلوں میں نمائع کارکرتگی کی اثنات جا سرٹیفیکیٹ حاصل کیے ہو تو ایسے امیدوار انگریزی میں سنتالی فیصد نمبروں کی بجائے تینتی فیصد نمبر کے ساتھ بھی اگر ہیں تو وہ بھی اپلائی کرنے کے الیجیبل ہیں سیکیورٹی کی حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں پاکستانی مرد شہری عمر ساڑھے سترہ سے لے کر بائی سال تک ہو قد کم از کم ایک سو سنتالی تا ایک سو اٹھاسی سنٹی میٹر ہو میٹرک سائنس کے ساتھ کم از کم پچپن فیصد نمبروں تو تب آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ناظرین ان کے سیلیکشن سنٹر کے بارے میں بتاتا چلوں جہاں پہ آپ جا کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں اپٹ آباد، فیصل آباد، حیدر آباد، راول بندی، کراچی، لہور، ملتان، پشاور، کوئیٹا، سکھر، ڈیرہ اسماعیل خان، میاوالی اور مظفر آقباد کے اندر ان کے سنٹر ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ آن لائن ریجسٹریشن کرتے وقت سنٹر کا دھیان سے سیلیکشن کریں گے کیونکہ بعد میں آپ کی سلپ کیو پر اس کی کوئی چینجنگ وغیرہ ممکن نہیں ہوگی اس کے علاوہ مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ ہمارے ویڈسپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ جاتے جاتے اپنے قیمتی آرہ اور کومنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ